اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوس محمد عامر اور آپ دیکھ رہے ہیں ای باکس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں بارکہ ہے کہ حکیر سے حکیر طرف پیشہ بھیک ماغنے سے ہزار گنے بہتر ہے میں نے بہت سے بچے دیکھیں بلکہ بچے تو بچے ہوتے ہیں لیکن ایسا بچہ میں نے کبھی نہیں دیکھا جس کا بچپن میں اتنا بڑا ذہن ہے اتنی بڑی سوچ ہے کہ وہ اپنی سوچ کا لیول جہاں وہ کم از کم تیس چاریس پنتالیس کی ایج میں رکھتا ہے اس بچے نے اپنی خواہشات اپنی تمام تر توجہ اپنی تمام تر فوکس جو ہے وہ جس چیز پر لگایا ہوگا ہے وہ آپ اسی کی زبانی سنیں گے تو زیادہ بہتر ہے محنت کا پھل ملتا ہے اور ہر ایک کو ملتا ہے الحمدللہ سب کو ملے گا بھی لیکن جو بچہ ابھی میں جس سے آپ کا انٹرویو کروانے جا رہا ہوں جس سے بات چیز کروانے جا رہا ہوں اور میں یہ دعوی سے کہہ ساکتا ہوں اگر یہ بچہ ایسے ہی میند کرتا رہ گا ہے ایسے ہی سوچ رکھے گا تو اس کے مستقبل کے روشن کرنے سے کوئی روک نہیں سکتا تو آپ کا ٹائم ویسٹ کیے بغیر میں چلتا ہوں اپنے پیارے بچے کے پاس بہت ہی خوبصورت ہے ماشاءاللہ اور اپنے مجھ سے تریف کرنگا تو اچھی نہیں لگتی آپ لوگ سنیں گے تو آپ خود جانیں گے کہ میں جس کے بچے کا انٹرویو لے رہا ہوں وہ کیا چیز ہے وہ بچہ ہے یا بڑا ہے اس کی سوچ کا لیول کیا ہے اور اس کا جو وہ کام کر رہا ہے اس کو طریقہ کر کیا ہے کیسے کر رہا ہے کدھر سے آیا ہے ماں باپ کی فیملی کیسے سپورٹ کر رہا ہے اپنے لائف کو وہ کیسے سپینڈ کر رہا ہے تو ناظرین چلتی ہیں بچے کی طرف اسلام علیکم بیٹا مہالیکم سلام کیا نام ہے آپ کا محبت خان تھوڑا اونچی بولے آپ محبت خان محبت خان بچے آپ کے بیٹا پاپا کا نام کیا ہے دولت خان تو بچے کدھر سے آئے ہو آپ پشاور کی ہیں پشاور کی سکھا سے گڑڈل روڈ سے تو آپ پڑھتی ہوگا نہیں پڑھتا ہوں نہیں کونسی کلاسیں پڑھتی ہو سکس سکس کلاسیں پڑھتی ہو ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو ادھر کیا کرتی ہو آپ کعوہ بیجتا ہوں یہ کعوہ بیجنے کا کسی نے کہا آپ کو کسی نے بھی نہیں کہا اچھا کسی نے ناظرین بچہ بتا رہا ہے کہ مجھے کعوہ کا کسی نے نہیں کہا تو پھر آپ کیوں کعوہ بیج میں لگے آپ کی تو عمر کھیڑ نہیں کیا پارک میں تو آپ جیسے بچے سارے کھیل رہے ہیں یہ سارے بچے کھڑے ہوئے ہیں آپ جیسے بچے کھیلتی ہیں کھیل گل میں مصروف ہوتے ہیں فوٹبال کرکٹ تو آپ کو ان چیزوں کا شوق نہیں ہے نہیں کیوں شوق نہیں ہے بس کیا کرے گا کھیلنے کی دل نہیں کرتا بلکل بھی دل نہیں کرتا کتنا کعوہ بیج لیتے ہو دیلی کا دن میں آٹھ سو روپے دن میں آٹھ سو روپے کا بیجتی ہو تو پاپا کا کرتے ہیں آپ کے وہ بھی کعوہ بیجتے ہیں وہ بھی کعوہ بیجتی ہیں کتنے بہن بھائی ہیں آپ چار بھائی ہیں پانچ بہنیں چار بھائی ہیں پانچ بہنیں تو ادھر رنٹ پہ رہ رہی ہو آپ ہاں کراہ کتنا کراہ گھر کا سولہ ہزار سولہ ہزار پہ کس اگر پہ ہے چھے بلا ناظرین شاور سے آنا اور اس دکھا پہ لاہور میں سیٹل ہونا بہت ہی مشکل ہے اور خاص کر جب اپنی رہائش نہ ہو سولہ ہزار پہ کرنا ہو اور اتنی بڑے فیملی ہو تو کچھ سرکاری جو بھی نہ ہو اپنا بیزنس بھی نہ ہو تو اس حالات میں کراہ پہ کرنا ہے گھر کے آخراجات اوپسے کووڈ نائنٹی کا آپ کو پتہ ہے کہ جو نظام چل رہا ہے اوپسے سال کا آخری مہینہ اس میں تو ساری کلوزنگ شروع ہو جاتی ہے تو ہر بندہ جو ہے وہ اپنی انویسمنٹ کو بہت ہی کلوز کر لیتا ہے اچھا تو آگے بیٹا یہ بتاؤ کہ آپ نے یہ کس کی وجہ کس لیے شروع کیا یہ والا کعوہ کس کو دیکھ کے شروع کیا ہے بس بیسے کام کر رہے ہیں باقی پچار بھائی کیا کرتے ہیں آپ کے تین بھائی ایک قرآن شیر پڑھتے ہے ایک کس کرتے ہیں اور ایک اور کعوہ بیچتے ہیں اور ایک چوٹا ہے کچھ بھی نہیں ہے تو بابا جو ہے آپ کے دین میں کتنا کعوہ بیچ لیتے ہیں وہ جو پندرہ سو سولہ سو اور جو دوسرا بھائی کعوہ بیچتا ہے وہ والا تو جب آپ کعبہ بیس کے گھر میں جاتی ہو تو سارے پیسے کس کو دیتے ہو جا کے آپ ابو کو دیتا ہوں انہوں میں سے خود کتنے رکھتے ہو خود نہیں رکھتا ہوں خود نہیں رکھتے ہو کیوں نہیں رکھتے بس کیا کرے گا پیسو کچھ کھانے کو دل نہیں کرتا کہ وہ میٹھائی میٹھی چیز کھاؤں کوئی مٹھائی ہوگی کوئی چاکلٹ ہوگی کوئی نمکین چیز بسکٹ وغیرہ کوئی بوتل نہیں کچھ بھی صحیح نہیں رکھتے نہ مزہ دیتے مٹی بہوار مزہ نہیں دیتے آپ کی چھوٹی کتنی ایج ہوگی عمر کتنی ہے آپ کی تیرہ سال اتنے تیرہ سال میں آپ اتنے سیریس ٹائپ بند ہیں سیریس ہیں کیوں وجہ کیا ہے کوئی دکھ ہوگا کسی کہ دکھ پہنچا ہے کہ ماں باپ کی طرف سے کوئی زیشتہ داروں کی طرف سے یا دوستوں کی طرف سے بڑے ہوگی کیا بننا جاتے ہو آپ زندگی اتنا نہیں ہے زندگی اتنا ہو جاگا کچھ بنے گا پھر ناظرین ہم اپنے بچوں سے پوچھتے ہیں کہ بیٹا بڑے کو کیا بننا ہے بچے کہتے ہیں جی ہم نے بننا ہے ڈاکٹر بننا ہے انجینئر بننا ہے پائلٹ بننا ہے فوجی بننا ہے پولیش مین بننا ہے اپنے ملک خدمت کرنی ہے اینئی ادر سٹاکنگ کرتی ہیں لیکن یہ بچے نے اتنی پیاری بات کی جو دل کو چھو لینے والی بات ہے بچے نے کہا کہ زندگی ہوئی تو دیکھیں گے کہ کیا بننا ہے بڑی بات ہے زندگی کا واقعی نہیں پتا اور ہماری سوچیں ہوتی ہیں فیوچر میں کہ ہم نے یہ بڑھ لینا ہے وہ بڑھ لیں لیکن پتہ نہیں کہ ہم کل ہی اس دنیا سے کوش کر رہی ہیں یہ ہمارا پتہ نہیں ہوتا اچھا محبت بھائی آپ یہ بتاؤ کہ دوست یاد آتی ہیں آپ کو جو پیچھے پشاور میں ہے آتے تو بس ادر میں نے دیڑ میں نے بات جا رہا ہوں ادر اچھا تو فون کرتے ہیں ان کو کبھی کرتا ہوں کبھی نہیں کرتا ہوں ان کا فون بھی نہیں آتا آپ کو نہیں تو بابا نے کبھی کہا ہے کہ بیٹا آپ چلے جو اور میں ادھر کام کرتا ہوں آپ ادھر نہ ہو نہیں کیا آتے کیوں نہیں کہا دے تو بس میں کیا آتا ہوں کام کرتا ہوں تو قرآن شیف پڑھا ہوا ہے ہاں کتنے پارے پڑھ لی ہیں سارا قرآن شیف اس پڑھا حفظ نہیں کیا تو نماز آتی ہے آپ کو ہاں روز کتن نمازیں پڑھتے ہیں پانچ پانچ نمازیں روز پڑھتے ہیں آپ ایک دن میں پانچ نمازیں پڑھتا ہوں ما شاء اللہ آپ بچوں کے بچے کی بات سے اندازہ لگا رہے ہوں گے بچہ کتنا انو سینٹ ہے قرآن شیف پڑھ لیا پورا چھویں کلاس میں سکس کلاس میں پڑھتا ہے پانچ کی پانچ نمازیں پڑھتا ہے اپنی حلال کی روزی کماتا ہے حلال کی کھاتا ہے اور جو کماتا ہے اپنے باپ کے ہاتھ میں جا کر رہتا ہے کہ بابا میں نے یہ پیسے لیے ہیں آج یہ کعبہ بیچا ہے اور یہ آپ لے لیں اور جب باب ریٹن لیتا ہے کہ بیٹا یہ دس سور پہ آپ رکھ لو یہ دس سور پہ آپ رکھ لو تو بچہ کہتا ہے جی میں نے نہیں لینے میں نے کیا کرنے بچے میں نے پوچھا کہ ٹوفی کوئی بسکیٹ کوئی چاکلیٹ کھانے کوئی دل کرتا ہے کہتا ہے کیا مزہ اس میں آپ اس کو کیا سمجھیں گے کہ یہ بچے کا دل نہیں کرتا یا بچے کوئی مجبوریاں ہی اتنی ہیں کہ اس کو دل کرنے دیتی نہیں کوئی چیز کو ہمارے حکمران کدر سوئے ہیں چاند جیسے بچہ ایک چاند جیسے بچہ اپنی تلیم کے ساتھ ساتھ اپنا حلال رزق کمارا ہے اپنی فیملی کو سپورٹ کر رہا ہے اگر ہمارے ملک میں ایک ایسا نظام پیدا ہو جائے جو یورپ کنٹریز میں ہیں بچے کا وظیفہ پیدا ہوتے ہی لگ جاتا ہے تو شاید ہمارے یہ بچے جو ہیں یہ ہمارا جو اچھا مستقبل ہے اچھی سوچ ہے ایسے لیول پہ پہنچیں جس کا پاکستان کو فیدا تو ہو ہی ہو پاکستان کا نام تو روشن کریں کریں اپنے ماں باپ کا اور اپنی ذاتی سیلف اپنی ذاتی زندگی جو ہے اس کو بھی چاند جیسی نکھار دیں یہ بچے ایسے بچے بہت کم ملتی ہیں ایسے بچے کی سوچ بہت کم ہوتی ہے بلکہ میں تو سوچ کا لیول جو ہے وہ بچے والا رکھی نہیں سکتا تیرہ سال کا یہ بچہ ہے اس کا لیول جو ہے تیس سال کا پینتیس سال کا اس کا سوچ کا لیول ہے تو آگے بڑھتی ہیں مزید محبت خان کے ساتھ اچھا محبت بھائی یہ بتاؤ کہ سکول میں جب جاتی ہو آپ تو کتنا اب اسے کتنا پیسے لے کے جاتی ہو کبھی پچاس کبھی تیس کبھی چالیس اتنا تو ادھر جا کے وہ روز کھا جاتی ہو یا پیسے بچ جاتی ہیں اس میں سے بچ جاتے ہیں گھر بھی آتا ہوں بس دس دیس روپے ادھر کھاتا ہوں بس زیادہ محبت بیٹا یہ بتاؤ کہ آپ ادھر تو کعوہ بیچ رہی ہو تو پیچھے آپ جو آپ کا پیچھے آبائی گھر ہے ادھر آپ کیا کرتے ہیں ادھر ہماری زیادہ زمین ہے وہاں پر سیپ ایسے اور چیزیں تو آج کل ادھر کام نہیں ہے نہیں ادھر آبی سردی ہے کچھ بھی نہیں ہے ادھر آیا ادھر آپ سولہ زیادہ کرایا دے رہی ہو اس کا پھر بجلی کا بل بھی آتا ہوگا گیس کا بل بھی آتا ہوگا پانے کا بل بھی آتا ہوگا تو سارے جو اخراجات ہیں وہ آپ کے بھو پہ کر دی ہیں سارے یا پھر پیچھے سے بھی چاچو گرہ یا دادہ وغیرہ تایاب وغیرہ سپورٹ کرتے ہیں آپ کی فیملی کو ہاں ہوئی بھی کبھی پیسے دیتے جار کبھی نہیں دیتے ادھر کام پشاور میں کچھ بھی نہیں ہوتے یہاں پر تو کام بھی ہوتے خرچہ بھی ہوتے خرچے ہوں گے کام ہوں گے تو خرچے بھی نکلیں گے اگر کام ہی نہیں ہوں گے تو خرچے کیسے نکلیں گے تو روز کا آپ دوہزار کمال لیتی ہو سب بھائی مل کے باپ مل کے تو اس میں سے جو گھر کا راشن نکال کے باقی کتنا بچ جاتے آپ کو روز کا ایسے بارہ سو روپے بچ جاتے تیرہ سو چودہ سو تو جب اب ادھر سے آپ جاؤ گے تو واپس پشاور جا کے سکول بھی جاؤ گے تو ظاہر بھی سکول لے جانا ہی ہے آپ نے تو اس کے علاوہ کیا کرو گے جا کے ادھر پھر وہاں بھی بس سردیوں میں واپس ہیدھر آئیں تو جو فارغ ٹائم آ کے پاس ہوتا ہے پھر وہ باغ میں کام کرتے ہیں آپ شیب کے باغ میں کیا کام کرتے ہیں ادھر والد وہاں بھی ایسے زمین درخت کی پانے لگاتے دعائی دیتے ایسے زمین کی درخت زیادہ تحقیت میں ہو جائے گا تو فیملی میں کی آپ کی کزنوں میں چچا کے بیٹے میں کوئی تائے کے بیٹوں میں ماموں کے بیٹوں میں کوئی سرکاری افیسر ہے کوئی فوج میں گیا ہے کوئی پولیس میں گیا ہے جس کو دیکھ کے آپ کو بھی لگتی کہ میں نے بھی جانا ہے وہاں نہیں نہیں گیا ایک بھی نہیں گیا خان میں برادری ہوتی ہے جیسے خٹک ہو گئے افریدی ہو گئے ظلمی ہو گئے ایسے آپ کیا ہیں ہم ایسا ہماری نام زماخیل ہے زماخیل ہاں زماخیل اچھا محبت یہ ہے بتاؤ کہ جب شاپنگ کرتے ہو بچی جب آپ کے ماں باپ کپڑے لے کے دیتے ہیں آپ خود لیتے ہیں اپنی پسانے کے لیتے ہیں یا اپنے امیابو کو اوپر چھوڑ دیتے ہیں جیسا مرضی لاتے ہیں آپ کو ہاں میں امیابو لاتے بس میں خود نہیں لیتا ہوں اپنا مرضی سے اگر آپ کو سپورٹ کیا جائے گا اگر آپ کو کوئی ایک لاخر پہ آئے دو لاخر پہ آئے دے تو آپ اپنے امیابو کو کام کرواؤ گے یا خود کام کرو گے اس میں کوئی بزنس کرو گے سٹارپ میں ابو کو کام پورا دوں کتنی ہے جب وہ کی کیسے ابو کی آپ کے ابو کے کتنی عمر ہوگی ہوگی ابھی پتہ نہیں کتنے عمر ہیں بڑے تو نہیں ہے نہیں یاں گئے ابھی تو کبھی ایسا دل کی ہو سردی کے وقت سے آپ کا دل نہ کیا ہو یہاں پہ کعوہ بیچنے آنے کے لیے کیوں نہیں کر دے دل کرتے ہوا ادھر آؤں گا کام کروں گا کام کرو تو پیسی گھر لے جو ناظرین محبت خان کی سٹوری سن کے بہت دلی دکھ لگا کہ ہمارا جو روشن مستقبل ہے ہمارا فیوچر ہے ایسے پارکوں میں اپنا وہ وقت وقت ضائع کر رہا ہے جس وقت میں ان کو ہنسنا کھیلنا کودنا چاہیے بچہ کی فیزیکل ایکٹیویٹی بیٹر ہون چاہیے لیکن یہ بچہ اپنی حلال کی کمائی کے لیے کبھی صبح صبح نکلتا ہے شام کو گھر جاتا ہے پانچ سو چار سو آر سو جتنے بھی کماتا ہے اپنے باپ کے ہاتھ میں جا کر رکھ دیتا ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہیں یہ ان لوگوں کے لیے بہت اچھا جواب ہے جو میرے جیسے ہیں یا دوسرے لگا لیں جو بھی ہے جو ابھی بھی ڈیپینڈن ہیں والدن کے اوپر جن کا فیوچر جن کو پتے نہیں ہیں لیکن پھر بھی ویسے ازاد گھوم رہے ہوتی ہیں کہ ان کو پتے نہیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے ہمارا مستقبل کیا ہوگا کمائی نہیں کرتے چوری کرنا شروع کر دیتے ہیں فراڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں ڈاکہ مانا شروع کر دیتے ہیں لوگوں کے حق تلفیق کرنا شروع کر دیتے ہیں یہ بچہ ان کے لیے خاص سبق ہے ایسے بچے بتا نہیں اور کتنے بچے ایسے ہوں گے جو اسی طرح پارکوں میں اپنا وقت جائے کر رہے ہیں لیکن وہ وقت جائے نہیں کر رہے ہیں وہ اپنے فیملی کو سپورٹ کر رہے ہیں اور فیملی کو سپورٹ کرنا چاہیے ناظرین آپ کا حس محمد آمر اب آپ سے چاہے گا جازت ملتے ہیں انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں کسی ایسے ہی ٹوپک پر جو انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گا میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ای باکس چینل کو سبکرائب کرنا مت بولے گا تو انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں تینکیو سو مچ اللہ حافظ